بھارت کی رازدھانی دلی کا اتحاس کافی سال پرانا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دلی کے ایک قلعے میں خدای کے دوران ہجاروں سال پرانی بستی ملی ہے بھارتی پراتت تو سرویکشن کے انصار بتایا جاتا ہے کہ اس خدای میں موریا کال سے مغل کال تک کی چیزیں ملی ہیں ساتھ ہی راجپوت کال کے بھاوہ نرمار بھی دکھائی دیئے ہیں خدای میں یہ کلاکرتیاں ملی دراصل یہ خدای دلی کے پرانے قلعے میں ہوئی ہے جہاں پر مٹی کے برطن پشو کی آکرتیاں سکھ کے مٹی کے خلونے مٹی کے مرد بھانڈ سکورے پکی لال مٹی سے بنی پشو آکرتیاں دھاتو کے پراشین سکھ کے مٹی کے موٹی اور برطن سمیت انبستویں ملی ہیں جن کو کشاڑ کال سے سمبھندت بتایا جا رہا ہے خدای میں ملی اس چیزوں کو سرکشت رکھنے کے لیے میوزیوم بنایا جائے گا پراتت تو بیوہاک کے مطاوک خدای میں ملی ان سبھی چیزوں کے اوپر مغل کال کی نرمار رچنا ملی ہے ساتھ ہی دلی کے سلطنت کال کا اتحاس بھی ملا ہے اس کے بعد گپت کال کی راجاؤں دوارہ تیار کی گئی نرمار آکرتیاں بھی نکلی ہیں خدای میں نکلی اس بستی کی دیواروں کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے پرانی دیواروں کے اوپر ہی دیواروں کا نرمار کیا گیا ہو یہاں کمرے کی جو گپت دیواریں ہیں وہے بھی مٹی سے بنی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں پرانا قلعہ جو کہ یمنا ندی کے کنارے پر استحت ہے یہ تحاس کے انسار کہا جاتا ہے کہ اس قلعہ کا نرمار شیر شہہ سوری نے شاسن کال 1538 سے 1545 میں کروایا تھا اس قلعہ کے چار اور وشال دیواریں اور تین وشال درباجی ہیں ساتھ ہی اس میں ایک مسجد بھی موجود ہے نیکسٹ نائن اسپریچول کی رپورٹ موسیقی